اسلام علیکم تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہے میں اس ورلڈ کی میں سعید عظیم حضرت میں حاضر ہوں دوبارہ سے اور آج کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے پیج کے اوپر وارٹر مارک کیسے لگا سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی ورلڈ کی ہم لوگ اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ لگانا سکھیں گے وارٹر مارک جیسے کہ ڈو نوٹ کاپی کا وارٹر مارک لگا ہوتا ہے کسی اکیڈمی نے اپنا پیچھے وارٹر مارک لگایا ہوتا ہے تو یہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں یہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے فر ایزیمپل سٹارڈ میں میں لے لیتا ہوں ایک ڈمی پیراغراف فارمولا لگائیں گے رین کا اور ہم لے لیتے ہیں جی پانچ پیراغراف لیتے ہیں تین لائنز گئے اور انٹر پریس کرتے ہیں دیکھیں یہ اسی پیراغراف کام دوبارہ کافی کر لیتے ہیں اور اسے پیش کر لیتے ہیں ایک پیش بنجے ایک ڈاکومنٹ بنجے دیکھیں یہ ڈاکومنٹ بن گیا اب اس کے اوپر ہم کہتے ہیں ہم لوگوں نے کونفیڈینشل لکھنا ہے تو ہم کیسے ہیں گے سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں ہوم کے اندر ہوم سے ہم چلے جائیں گے ڈیزائن میں ڈیزائن میں جانے کے بعد آپ کے پاس رائٹ شیڈ کے اوپر ایک وارٹر مارک کا آپ کو لوگوں بھی مل رہا ہوگا اور لکھاوا بھی ملے گا کہ وارٹر مارک ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ آگئے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا یہ آپ کو چار چیزیں بائی ڈیفالٹ دے دے گا ایک یہ دیکھیں اس نے لکھاوا ہے ہوریزائنٹل کے اندر کونفیڈینشل تو یہ ہمارے پیج کے اوپر کونفیڈینشل لکھاوا آگیا ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کونفیڈینشل لکھ سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے اس طرح نہیں لکھنا مجھے تھوڑا سا پوٹریٹ میں کر کے لکھنا ہے تھوڑا ٹیڈا کر کے لکھنا ہے تو آپ اس طرح بھی کونفیڈینشل لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس وارٹر مارک جو بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں اس میں ڈو نوٹ کاپی کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے ڈو نوٹ کاپی کا وارٹر مارک لگ گیا اور اس کے علاوہ اسی کو ہم ڈو نوٹ کاپی ٹو کو ہوریزائنٹل میں لکھ لیتے ہیں تو اب کہتے ہو جی آپ نے اپنی اکیڈمی کو لگایا ہے یا اپنی anche make my attorney کو لگانا ہے یا آپ نے اپنی den histüut کو لگانا ہے یا آپ کہتے ہو آپ نے اپنی company کا پیچھے ماشتا ہے تو آپ وہ کیسے لگا سکتے ہیں آپ نے simple Parent ماں جانا ہے یہاں پور آپ کی پاس ہوگا custom وارٹر مارک کا option اس پور اپنےraelل کلک کر دینا ہے اور یہاں پورا وہاں ڈو نوٹ کابی سے آپ کاٹ دیںک میں اٹیک پیرلی اک chúng چینل پہ ہوں تو میں آج در لکھ دیتا ہوں ٹیک پیرا لیکس اور میں ایسا کلر جو پہلے بائی ڈیفالٹ ہوا ہوا ہے وہ کلر نہیں کروں گا میں ایسا کلر ریڈ کروں گا جیسے میں اس پر اپلائی کرتا ہوں دیکھیں وہ پیچھے ریڈ کلر کا وارٹر مرک لگی اب یہ میری پوری ڈوکومنٹ میں میں نیکس پیج پہ جاتا ہوں وہاں پہ بھی لگاوا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں جی مجھے یہ بھی ہوریزنٹل میں ہے مجھ تو یہ چیز آپ کو سکھانی تھی آج جو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا کیسے آپ اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر وارٹر مارک لگا سکتے ہیں اچھا اب یہ وارٹر مارک سیمپل یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو بھی لکھ کے لگا نا وارٹر مارک میں آپ بہت سائر چیزیں ہور بھی لگا سکتے ہیں تو میں کسٹم پہ چل جاتا ہوں اور اس پر میں ایک تو نو وارٹر مارک ہے اس کے بعد دوسرا پکچر والا ٹھیک ہے پکچر میں یہاں سے سیلیٹ کرتا ہوں ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اون ٹیکس ٹوپ پہ ڈاؤنلوڈ میں چل جاتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ایک پکچر لگاتے ہیں یہاں میں پکچر لگائی ہوگی تو یہ میری پکچر پچھے لگی وارٹر مارک میں تو آپ اس طرح کی لوگو لگانا ہوا آپ نے کچھ بھی اس طرح کی چیز لگانی ہو تو آپ وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے آج ایک نئی چیز سکھی ہوگی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور مجھے دماؤں میں یاد رکھیں